بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حامد میر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل میں تو اس وقت جبکہ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شمالی وزیرستان کے ایک دور دراز علاقے محمد خیل میں کیا کر رہا ہوں تو جناب بات یہ ہے کہ میں شمالی وزیرستان کے اس علاقے میں آیا ہوں پاکستان کے روشن مستقبل کی تلاش میں سیاست میں تو روزانہ ہم جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اس پر بات چیت کرتے رہتے ہیں لیکن آپ میں اور پاکستانیوں کی بڑی اکثریت اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے اس میں روشنی تلاش کر رہے ہیں اور اس روشنی کا تعلق ہے پاکستان کے معاشی مستقبل کے ساتھ تو پاکستان کی جو مویشت ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے یہ وہ سوال ہے جو مجھے کھینچ کر یہاں پہ شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل میں لے کر آیا ہے اگر بہت سے ناظرین کو یاد ہو تو کچھ سال پہلے جب میں شمالی وزیرستان میں آیا تھا تو یہاں آپ نے دیکھا کہ مجھ پہ گولیاں چل رہی تھی اور میرے اردگرد لاشوں کے امبار تھے تو شمالی وزیرستان کے کچھ علاقوں میں لاشیں تو آج بھی گرتی ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ شمالی وزیرستان اور اس کے آس پاس کے علاقے امیدوں کا مرکز بنتے جا رہے ہیں اور یہی وہ امید ہے جو مجھے یہاں پہ شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل میں لے کر آئی ہے اور میں یہاں پہ یہ جاننے آیا ہوں کہ یہاں پہ محمد خیل میں ایک کوپر مائننگ پروجیکٹ ہے کوپر مائننگ پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کو روشنی سے بھرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بہت سنایا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت سی مادنیات کا مرکز ہے یہاں پہ بہت سی مادنیات کے زخائر موجود ہیں لیکن وہ مادنیات ملتی نہیں ہے ابھی تک ہم نے صرف یہ سنایا کہ چاغی میں ایک کوپر فیلڈ ہے جو ایک غیر ملکی کمپنی کی مدد سے وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد جو بڑی کوپر فیلڈ ہے وہ یہاں پہ شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل میں ہے اور صرف یہ علاقہ جو ہے یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اتنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ بہت سے ممالک ملکے بھی ہمیں جو ہر سال تین یا چار ارب ڈالر کی امداد دیتے ہیں یہ صرف ایک علاقہ اس امداد سے بہت زیادہ کام پاکستان کے مستقبل کے لیے کر سکتا ہے تو میں ابھی آپ کو یہاں پہ جو محمد خیل میں ایک کوپر مائننگ فیلڈ میں میں اس کوپر مائننگ فیلڈ میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ کیسے کام ہو رہا ہے یہاں پہ انجینئرز جو ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں یہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے یہاں کے جو مقامی قبائل ہیں وہ اس پروجیکٹ میں ان کا کیا کردار ہے اور اگر ہو سکا تو یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو شمالی وزیرستان کے لوگ جن کے بارے میں صرف ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ صرف لڑنے مرنے کے لئے تیار رہتے ہیں یہ یہاں پہ کوپر مائننگ فیلڈ میں ان کا کیا کردار ہے اور اس کوپر مائننگ فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا وہ صرف ان کا تعلق صرف شمالی وزیرستان سے ہے یا پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو اب ہم پہنچ گئے ہیں محمد خیل کوپر مائننگ فیلڈ میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوپر مائننگ فیلڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت سے مزدور کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مشینری کام کر رہی ہے اور یہ زمین کو کھود کر کافی نیچے سے جا کے کوپر کو تلاش کیا جا رہا ہے یہ جو مٹی ہے یہ مٹی جو ہے اس میں کوپر ہے اور دیگر مادنیات بھی ہیں اس مٹی کو نکال کے ایک پلانٹ میں لے جائے جائے گا اور اس پلانٹ میں سے پھر اس میں اس مٹی میں سے جو کوپر ہے اس کو نکالا جائے گا اور وہ کوپر جو ہے وہ پھر اس کوپر کو پاکستان ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے تو اس وقت یہ جو علاقہ ہے شمالی وزیرستان کا محمد خیل یہ کوپر کی پیداوار میں اس کا کیا کردار ہے اور اس کا کتنا نمبر ہے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اس علاقے کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس پر ہم یہاں پر موجود کچھ ایکسپورٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سر فارملی ویلکم ٹو محمد خیل کوپر مائننگ پروجیکٹ سر سر یہ بسیکلی ایف ڈیویو کا ایک سیکنڈ لارجسٹ کوپر مائننگ پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر جس میں ہم یہاں پہ کوپر کی اور کی ایکسٹریکشن کر رہے ہیں سر اور اس کی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں یہاں سے جو اور ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں دیٹ اس پوائنٹ فائف اس کا پرسنٹیج ہوتی ہے گریٹ کی تو دین اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے سر وی پوٹٹٹ مختلف پروسس میں ڈالتے ہیں اس کو فلوٹیشن ہے اس میں کرشنگ ہے سکیمنگ ہے تو یہ تقریبا ہمارا 25% انریچ کورپر جو کونسٹریٹ میں پروڈیوش ہو جاتا ہے اس کورپر کونسٹریٹ کو دین وی ایکسپورٹے تو دی ریسٹ آف تا ورل پھر وہاں پہ جا کے اس کی مختلف اور پروسس ہیں الیکٹروفیننگ ہے اس ملٹیشن ہے جس سے یہ پروجیکٹ جو ہے 99.9% کورپر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر برکی انڈسٹریل یوزیج میں یہ چلا جاتا ہے اگر ہم اس پرٹیکلر پروجیکٹ کی بات کریں تو بنیادی طور پہ یہ تقریبا کوئی 3.5 ملین ٹنز اس پروجیکٹ کا ییلڈ ہے جس میں ابھی تک کوئی 1.1 ملین ٹن جو ہے وہ ابھی تک ہم ایکسٹریکٹ کر چکے ہیں اس پہ فردر آگے تقریبا کوئی 2.5 ملین ٹن کا مجید اور پوٹینشل ایویلیبل ہے جس کو ہم اس اوپن پیٹ مائننگ ٹنیک کے مطابق یہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی اگر ہم اوورال پروجیکٹ ڈائنامکس کی بات کریں تو بنیادی طور پہ تقریبا کوئی 400 پلس لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اس پروجیکٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ ہم نے اس میں 70% لوگ جو ہیں وہ ہم نے لوکل کمیونٹیز جو ہیں ان کو انگیج کیا ہوا ہے شمالی وزیرستان کے محمد خیل گاؤں کے لوگ ہی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں جو پروجیکٹ کے ریونیوز ہیں اس کا جو 50% ہے وہ straight away ہم جو ہے وہ لوکل کمیونٹی کے اوپر سپینڈنگ کر رہے ہیں یہ جگہ میران شاہ سے کتنی دور ہے سر یہ تقریبا کوئی 28 کلومیٹرز فرم میران شاہ ہے سر اور یہ بارڈر جو ہے افغانستان کا وہاں سے کتنی دور ہے سر تقریبا یہاں سے کوئی 40 کلومیٹرز مورڈر بن جاتا ہے سر اب یہ بتائیں کہ یہ جو محمد خیل کوپر مائننگ فیلڈ جو ہے یہ پاکستان میں کتنی بڑی کوپر فیلڈ ہے یہ جو چاگی والی کوپر فیلڈ ہے اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے سر بلکل یہ دس از دی سیکنڈ لارجسٹ کوپر سائٹ آف پاکستان سر اور اس سے پہلے جو ہمارے پروجیکٹ جو کوپر کا بیسیکلی ہو رہے وہ سینڈک میں ہو رہے اور اب جو میٹی ریلائیز ہونے لگا ہے وہ ریکوڈک کا ہے سر اس میں یہ بتائیں کہ یعنی ریکوڈک کے بعد یہ سب سے بڑی ہے کتنا پاکستان میں جو منرلز ہیں ان کی ورث کتنی ہے سر اگر اوورال پاکستان کے منرل پوٹینشل کی بات کی جائے تو تقریباً کوئی ایٹس سکس ٹو ایٹ ٹریلین ڈالرز یو ایس ڈالرز کا پوٹینشل ہمارے ایک ٹریلین میں کتنے بلین ہوتے ہیں ہنڈرڈ ملینز ہوتے ہیں سر ہنڈرڈ بلینز اور ایک بلین میں کتنے ملین ہوتے ہیں ون تھاؤجن ملینز سر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سکس ٹریلین یو ایس ڈالرز کی ورث کے ہمارے پاس منرلز ہیں تو ہمارے تو سارے مسئلے حال ہو سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا سر ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ماشتر روم کی کتابوں میں سوشل سٹڈیز کی کتابوں میں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مادنی دخائر ہیں لیکن اس انڈسٹری کو اس طریقے سے سیریس لیا نہیں کیا اب ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ اس ملنل پوٹنشل کو جو انٹیپڈ ہے اس کو ہم اب ایک ریل حقیقت میں کنورٹ کریں ایک تقابلی جائزہ میں اگر آپ کو پیش کروں دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں جیسے چائنہ ہو گیا امریکہ ہے راشیا ہے آسٹریلیا ہے تو ان لوگوں کا تقریبا اگر اس انڈسٹری کا پوٹنشل دیکھا جائے تو تقریبا جو چائنہ ہے وہ مور دن 200 بلین یوئس دالرز اپنے ریونیو کو جنریٹ کرتا ہے مائننگ سے امریکہ مور دن 100 بلین ڈالرز جنریٹ کر رہا ہے راشیا 50 بلین ڈالرز آسٹریلیا 121 بلین ڈالرز اسی طریقے سے چلیں یہ تو بڑے ممالک ہو گئے اب اگر ہم چھوٹے ممالک کی بات کریں جیسے گینی ہے منگولیا ہے بوستوانا ہے چلی ہے چھوٹے ممالک ہیں ان کا بھی اگر ہم ریونیو دیکھیں تو یہ اپنے ریونیو اپنے جو ملکی ریونیو ہے اس کے اندر تقریبا کوئی 15 to 18 پرشن ریونیو کا جنریٹ کر رہے ہیں جو ان کی ٹوٹل جی ڈی بی کا تقریبا کو 4 to 6 پرشنٹ بن جاتا ہے پاکستان سر ٹوٹل ہم 1 پرشنٹ سے بھی نیچے اس میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوٹل انڈسری ہماری 304 یا 305 ملین ڈالرز کی ہے محمد خیل سے ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں ہم نے ابھی تک تقریبا کوئی 22000 ٹن کوپر کانسنٹریٹ جو ہے پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں اس کو چائنہ ایکسپورٹ کر دی ہے تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھا جائے تو تقریبا تقریبا 30 سے 35 ملین اس کی ہم 35 ملین ڈالرز ڈالرز ہم اس کا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کی کر چکے ہیں ہم لوگ اس میں اس کے علاوہ چاہر اگر اس اوورال ایریا کی بات کی جائے تو دس ایریا کمز اندی وزیرستان آفی لائٹ یہ بیسیکلی جو ہے وزیرستان آفی لائٹ میں یہ ایریا آ جاتا ہے اس میں اگر ہم آپ کو یہ ایریا کو اگر آپ فوکس کر کے دیکھیں تو اس ایریا میں جو ہمارے ہم نے اس اٹلائٹ سٹیڈیز اس کی کیوی ہیں تو اس میں ایک بڑا کلیر ہمیں انڈکیشن مل رہا ہے کہ یہاں پہ کوپر کی بریزنس موجود ہے اور اس کی سٹیڈیز ہیں بنیادی طور پر اس کا جو ٹائم ٹیکنگ پروچس ہے وہ اس کی ایکسپلوریٹری سٹیڈیز کا ہے کیونکہ شروع میں جب آپ اس کی ایک ریکوننسز کرتے ہیں تو یہ جگہ کونسی ہے یہاں پہ سر اس کو اگر ہم دیکھا جائیں تو یہ بیسیکلی ہمارا لیس ایریا سکوئر 30 سکوئر کلومیٹر اس کو ایمل تھرٹی ہم لوگ بولتے ہیں اور جگہ پہ بھی کوپر ہے یہ وہ ایریا ہے پورا کا پورا جس کی ہم لوگوں نے کوپر کے لحاظ سے پروفائلنگ کی ہوئی ہے اور جو ہماری سٹیڈیز ہیں جو ہماری ریمورٹ سنسنگ سٹیڈیز ہیں اور جو یہاں کا نالج ہے پھر یہاں کے جو مدر راکس ہیں اور جس طرح سے یہاں پہ منرالجی ہے اس کے لحاظ سے ہمیں کوپر کے بڑے اچھے پروسپیکٹس اور یہ کیا کر رہے ہیں بنیادی طور پہ کسی بھی مائن کو جب ہم اس کی ایکسپلوریشن سٹیڈیز کر لیتے ہیں تو ایکسپلوریشن سٹیڈیز کی بیسیس کی اوپر پھر اس کے ایک ریسورس ایڈنٹیفائی کرتے ہیں وہ ریسورس جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کتنے ٹنز آف اور ایویلیبل ہے جس کو فردہ آگے مائن کیا جا سکتا ہے تو بنیادی طور پہ ان ڈائیگرامز میں آپ کو یہ جو بلوکس نظر آ رہے ہیں یہ سب سرفیس منرولوجی آف دی کوپر وہ آپ کو ایڈنٹیفائی کر رہی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس چھے ٹریلین ڈالرز کے مادنی زخائر موجود ہیں اور یہ وہ زخائر ہیں جو آپ کو میرے پیچھے شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل میں نظر آ رہے ہیں چھے ٹریلین ڈالر تو ذرا سوچیں صحیح طریقے سے تلاش کرے اور ان کو استعمال کرے تو پاکستان کدھر جائے گا زیشان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں مائننگ کے بارے میں اتنا کچھ بتایا ہے آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے سر آئی ایف ڈن پی ایش ڈی فرم آئی ساؤت ایفریکہ منرل سورس منجمنٹ کے اندر آئی ایف ڈن کمٹیٹیٹ مائی سٹڈیز اور اسی کی بیسس کے اوپر پاکستان میں مائننگ میں پی ایش ڈی کرنے والے لوگ موجود ہیں سر بلکل پاکستان میں بھی انڈیجنسلی پی ایش ڈیز ہو رہی ہیں باقی ممالک کا منرل پروفائل ہے بکاوز آف تی گروتھ آف تی انڈسٹری اس کے لحاظ سے جو ہمارا ایکیڈیمیا اور انڈسٹریل لینکیجز ہیں وہ اس طرح اسٹیبلیش نہیں ہو پائے تو اس لحاظ سے ہمارا انڈیجنسلی ہمارا انڈیجنسلی ہمارا انڈیجنسلی وہ جو اس کو کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں ٹوارڈز دی انڈسٹریل پوائنٹ آفیو تو اس پہ باقی دنیا کی جو انڈیجنسلی ہیں اس کے پار ہم اس کو لاش سکیں اسلام علیکم سید اثر علی میرا نام ہے اور میں یہاں پہ ڈپٹی مائننگ مینجر کی رسپونسبلیٹیز ہیں یہاں پہ میری لازٹ ٹوئیئر سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں دو سال سے آپ کام کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے سر کراچی سے میرا تعلق اچھا آپ کراچی سے آئے ہیں میں یہاں پہ آکے جوب کر رہا ہوں ایک کونہ کراچی اور دوسرا کونہ نورت وزیرستان تو آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے سر میں نے بی ای مائننگ انجینئرنگ کی ہے اور ایم ایس میں نے کیا ہے جولوجی میں تو ریلیٹیڈ ٹو آل دس منرل ریلیٹیڈ ورک ہی ہے سارا میرا اچھا تو کراچی کا مائننگ انجینئر جو ہے وہ شمالی وزیرستان کے ایک علاقے محمد خیل کی مائن فیلڈ میں کام کر رہا ہے تو یہ تو ویسے تو ہمارے پاکستانی عوام کے لیے یہ واقعی بہت بڑی خبر ہے کہ کراچی کے لوگ بھی شمالی وزیرستان میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ دو سال پہلے جب آپ آئے تو اس وقت تو یہاں پہ صورتحال اتنی اچھی نہیں تھی تو گھر والوں نے روکا نہیں ہے آپ کو سر گھر والے تو پریشان رہتے ہیں ابھی بھی پریشان رہتے ہیں بٹ میں نے ان کو بلیف دلایا ہے کہ کراچی سے میں یہاں کام کرنے آ رہا ہوں تو یہاں ہماری پاک فوج نے اپنی رسپونسبلیٹیز لیوی ہیں تو سیکیور آر انجینئر اینڈا کمیونٹی تو شروع میں بہت پریشان ہوئے تھے بٹ اب جب سے دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سال سے کہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں ان کے لیے ہی کام کر رہا ہوں تو وہ اب کچھ سیٹسفائیڈ ہیں حالات بھی قدرے بہتر ہیں یہاں پہ بہتر ہیں اب حالات تو ہمیں کوئی اس طرح کی خطرہ یا پریشانی نہیں ہوتی ہیں اور آپ کے ساتھ کراچی کے اور بھی لوگ ہیں جی سر کراچی سے کچھ لوگ ہیں لیکن اوورال پاکستان سے لوگ ہیں آپ پہ کام کر رہے ہیں اب یہ بتائیں کہ یہ جو مائن فیلڈ ہے اس کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے سر پاکستان کے فیوچر کے لیے اگر میں اوورال مائننگ کی بات کروں یا منرلز کی بات کروں تو ایک بہت بڑی اہمیت ہے ہمارا جو جی ڈی پی گروت ہے اگر ہم صرف مائننگ سیکٹر اور منرل سیکٹر پہ توجہ دیں تو یہ بہت اہنانس کر سکتا ہے انفورچونٹلی اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں اور مائننگ کو دیکھیں اور کیلکولیٹ کریں کہ ہمارے پاس کتنا زخیرہ ہے اور دنیا کے پاس کتنا ہے میں آپ کو اشور کرتا ہوں ہمارے پاس پاکستان میں ہر منرل اور مادنیات موجود ہے ہماری انفورچونٹلیٹ ہم رہے جو اتنی بھی گورنمنٹ گزویں انہوں نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا پہلی دفعہ ایف ڈیولوو نے پاک فوج نے انیشیٹیو لیا کہ ہم یہاں بھی مائن کریں اور پورے پاکستان کے ایریاز کو ہم ایکسپلور کریں تاکہ یہ سسٹینبل گولز اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بوسٹ کیا جا سکے سر اچھا تو یہاں پہ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی یہاں پہ ویکلی آف ہوتی ہے سر بلکل ہماری یہاں پہ ویکلی آف نہیں ہماری ہمیں روٹیشن پولیسی سر ہوتی ہے یہاں پہ منتلی ہماری روٹیشن پولیسی ہوتی ہے آفٹر منت ہمیں فیفٹین ڈیز آف ملتا ہے سر کراچی اور ڈیفرنٹ ایری یہاں کی جو لوکل ہیں ان کی ویکلی آف ہوتی ہے جو دور ایریاز کے ہیں جیسے کراچی ان کی پھر اس طرح سے روٹیشن پولیسی ہوتی ہے کہ آفٹر فیفٹین یا آفٹر تھرٹی ڈیز وہ اپنا جا سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے عبدالباسط آپ ادھر کیا کرتے ہیں جونیر مینجر جیالوجیسٹ کام کر رہا ہے جونیر مینجر جیالوجیسٹ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے لوکل ہو سر محمد خیل آپ محمد خیل کے رہنے والے ہیں تو آپ کی تعلیم کیا ہے میرا کیا ہے بی ایس جیالوجی بی ایس جیالوجی کہاں سے آپ نے بی ایس جیالوجی کیا ولی خان انیورسٹری مردان مردان سے تو کتنے عرصے سے ادھر کام کر رہے ہیں ایک سال ہو گیا ایک سال تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے آپ کی سیلری کتنی ہے سر 55 کے اچھا جی سر تو کتنے لوگ جو ہیں لوکل ان کو یہاں پہ جاب ملی ہوئی ہے ہوں گے سر 300 to 400 اتنے لوگ تو ہوں گے جی سر تو یہ جو یہ جو پروجیکٹ نئی سر دوہزار سولہ میں شروع ہوئے دوہزار سولہ میں اس سے پہلے یہاں پہ کیا حالات سر وہ کی ٹیرریزم تھی یہ دشتگردی حالات بہت خارات پہ امن نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ بہت سر بہت کچھ ہوئے الحمدللہ اچھا تو جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوئے اور لوکل لوگوں کو روزگار ملے تو امن بہتر ہو گیا جی سر کافی پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں انشاءاللہ تو یہ جو ادھر محمد خیل کا جو گاؤں ہے اس کی کتنی آبادی ہے میکسیمم بیس ہزار تک ہوگی ہیں بیس ہزار لوگ ہیں بیس ہزار اپریکسیمیٹلی اور یہ آس پاس جو دتا خیل کا علاقہ ہے اور جو علاقے ہیں وہاں پہ تو ابھی بھی تھوڑے سے معاملات خرابی ہیں جی سر حالات تھوڑے خرابی ہیں لیکن یہاں پہ حالات بہتر ہوگئے ہیں ادھر بھی سر بس تقریبا کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن جو یہاں کے آپ کے جو قبائلی امایدین ہیں مشران ہیں انہوں نے کافی تعاون کیا یہاں پہ کہ ادھر امنوان کی صورتیال بہتر ہو جائے بلکل سر کافی ابھی کر رہے ہیں کیا بھی ہے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کے علاقے کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو ابھی حل کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا اور زور لگائے سر ادھر ہیلتھ میں ایڈوکیشن میں توڑی امپرومیٹ لانی چاہیے ادھر ہاسپیٹل وغیرہ نہیں ہے جس کا پیشنٹ وغیرہ ہو سیریس پشاور چلے جاتے اور ہیلتھ کا سر سوری ایڈوکیشن کا سر بلکل زیرو کے برابر یونیورسٹری ہے میڈیکل کالیجز ہے گرلڈ کالیجز یہ کچھ بھی سر زیرو ہے تقریبا ایڈوکیشن ریشو ہے تقریبا زیرو کے برابر ہے اچھا فی میل کا ایڈوکیشن ریشو زیرو ہے جی سر اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہنیں پڑیں بلکل سر اچھا تو یہ آپ کے ذریعے بات جو ہے یہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے کہ یہاں پہ سکولوں کی ضرورت ہے کالیوں کی ضرورت ہے اور یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے بلکل سر میرا نام امجید علیہ اور یہاں پہ میں جو ہے منیجر ایڈمیسٹیشن اینڈ لوجسٹکس کام کر رہا ہوں سر اور اس پروجیکٹ پہ تقریباً تین مہینے میرے ہو گئے ہیں سر جو یہاں پہ جو ہے میں نے جوائن کیا ہے اور یہ پروجیکٹ جو ہے ایک یونیک پروجیکٹ ہے سر پاکستان کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے کارپر مائننگ پروجیکٹ اس کی یونیکنس یہ ہے سر کہ یہ وزیرستان میں ہے اور وزیرستان میں سب سے زیادہ جو اس کی وہ ہے امپورٹنس ہے کہ لوگوں کی ویل فیر کے لیے عوام کی ویل فیر کے لیے جو یہاں کی قوم ہے محمد خیل قوم جو دعوڑ قوم ہے ان کی ویل فیر کے لیے تو ان کی ویل فیر اس زمن میں ایسی ہے سر کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹوٹل امپلائز ہے وہ تری ہنڈرنڈ فیفٹی ہے اور اس میں جو ٹوٹل امپلائز کے ساتھ جو لوکل امپلائز ہے وہ ہمارے پاس ٹوٹل امپلائز ہے ٹھیک ہوگے سر تو کوئی ایٹی پرسنٹ ہماری سیونٹی ٹوٹل ایٹی پرسنٹ یہاں کی لوکل تو یہ جو محمد خیل قوم ہے جی سر اس کو ادھر آپ نے نوکری تو دی لیکن ان کا جو یہاں پہ گاؤں ہے ان کا علاقہ ہے اس کی ڈویلیمنٹ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کی ڈویلیمنٹ کے لیے سیکشن فار گرلز اینڈ بوائز چار سکول ہم نے بنانے اور کمیونٹی سینٹر بنانا ہے اور ایک سکول ہم نے کوئی فور پائنٹ سکس میلین کا جو ایک اپی ایس جو انا بنا دی ہے سر جو بویا کی لوکیشن پہ ہے یہ ایک ویلفر پروجیکٹ ہے دوسرا یہ ہے سر واٹر سپلائی سکیمز یہاں کے جو انا ان کے لیے ہم بنا رہے ہیں سر اور ایک اور جو انا پروجیکٹ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے سر لیکن اس کی ابھی سولارائزیشن کرے جو جو ٹیو بیلز ہے اس کی سولارائزیشن ہم کر رہے ہیں سر اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری ایٹین میمبرز کمیٹی ہے لوکل لوگوں کی ہماری سر ویکلی اور فورٹ نائٹلی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے ان کی پلانڈ کی اور لوکل کمیوٹی کی اف لیفٹن کے لیے جتنی بھی جو انا ان کی سجیشنز ہوتی ہے ان کو ہم جو انا ان کی منٹس بناتے ہیں اور وہ اپنے اٹھ کوارٹر کو اور ادھر جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو مینٹین رکھنے میں آپ کے ساتھ تعبون کرتے ہیں بلکل بلکل ہماری لاشت ہماری میٹنگ ہوئی تھی ان کو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس یہاں پر میڈیا ایک ہائی لیول میڈیا ٹیم آرہی ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگ کو ہم انفارم کرتے ہیں انہوں نے کہا سر ہمیں بتائیں ہمارے کتنے بندے چاہیے آپ کو سو چاہیے دو سو چاہیے تین سو چاہیے چار سو چاہیے کہتا ہے ہمارے فرنٹ لائن سولچر یہ یہاں کی لوگ یہ وہ ہے سر آپ کا کیا نام خسیت اللہ آپ کا تعلق کیسے محمد خیل محمد خیل سی آپ کا تعلق ہے تو آپ ادھر کیا کرتے ہیں میں ڈرائیور ادھر 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 آپ کو کتنی تنخواہ ملتی گاڑی کے ساتھ نوے ازار ملتا گاڑی گاڑی بھی آپ کی ہے گاڑی کے ساتھ آپ مہینے کا نوے ازار ملتا تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو یہ جب پروجیکٹ شروع نہیں ہوا تھا تو ادھر اس وقت حالات بہتر تھے یا آپ بہتر ہیں تو پہلے ادھر کیا مسائل تھے اب ادھر دہشت گردی کم ہوگئی ہے ابھی کم ہوگئی ہے ابھی آپ کو اپنے علاقے میں اور کیا مسائل نظر آتے ہیں کون سے مسئلے ہیں جو حال ہونے چاہیے بس حالات ہی ہو جائے تھوڑا جی بہتر ہو جائے صحیح ہے دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو جائے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا نام محمد جان زیب ہے اور میں مائننگ جیولوجس کام کر رہا ہوں پچھلے تین سال سے محمد خیل کپر مائنگ پر آپ تعلق کس لئے میرا تعلق جل راول پینڈی گجر خان سے آئے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ تین سال سے کام کر رہے تو یہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا کام کر رہے بہت اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے یہ جو نیچے گاڑیاں کام کر رہی ہیں آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں جتنی بھی مشینری جو ہے جس کو فو پی کرتی ہے ہمارے رہے ہم نے بلوک مار کی ہے یہ ٹرک لوکل ہے یہ لوکل ہے ہائیڈ 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 شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل میں ہم پاکستان کے روشن مستقبل کو تلاش کر رہے ہیں یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد تبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک اور اب ہم پہنچ چکے ہیں محمد خیل کوپر مائننگ پروجیکٹ یہاں پہ جو پتھر جو کوپر فیلڈ سے آتے ہیں جو مٹی وہاں سے آتی ہے اس میں سے کوپر کیسے نکال جاتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ یہاں پہ جو مین میری میں میری نے میری ٹیم میں بتا چکی ہے کہ وہاں سے ہمارے پاس مائنس ڈی اکسٹرکشن ہوتی ہے پھر فو بی میں آ جاتا ہے فو بی میں سٹور ہوتا ہے پھر اس کے بات جو ایک فردر ہمارا پروسیز میں آتا ایک ایک فو بی میں کپیسٹی ہے جو بتا میرے ایک شیفٹ ہوتی آپریشن کی نا سر اس میں جو ہے نا تھرٹی انڈیویجولز ہوتے ہیں اب تین شیفٹ ہیں تو نینٹی پرسن جو ہے نا یہاں پر نینٹی انڈیویجولز ورک کر رہے ہوتے ہیں سر اس میں سے جو تعلق کس علاقے سے سر آئیم بیسیکلی فرام ڈیرہ غازی خان آپ ڈیرہ غازی خان سے ہے تو یہاں پہ کتنے عرصے سے کام کریں میں سر بھائی فس ڈیرہ سے ہوں ہم نے یہاں پر پلانٹ کا آر او ڈی بھی کی تھی چینہ کے ساتھ انسٹالیشن بھی کروئی ہے سر سلام علیکم کیا نام ہے آپ سیبت اللہ جی آپ کس علاقے سے ہیں جی محمد خیل سے آپ اسی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں تو کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں پانچوہ سال شروع ہونے والا ہے پانچوہ سال جی سر تو ادھر کیا ذمہ داری کیا آپ کی کیا کرتے ہیں سر پلوٹیشن ورکر کیا سیت سے اور آپ کی سیلری کتنی ہے تیس ہزار سلام علیکم آپ کا کیا نام ہے سر نسیر احمد سر آپ کیا کرتے ہیں آپ سر میں فلوٹیشن سپروائزر ہوں اور کس علاقے سے تعلق آپ کا کوئٹے سے آیا ہوں سر آپ کوئٹہ سے آیا ہو کب سے کوئٹہ سے کب سے یہاں کام کریں پانچ مہینے ہوگا سر مجھے پانچ مہینے تو اس سے پہلے کیا کرتے تھے اس سے پہلے میں سندگ پروجیکٹ بھی تھا سر بارہ سال وہاں پھر تو آپ کا بڑا ایکسپریئنس ہے جی ہزار بارہ سال کا ایکسپریئنس ہے ماشا اللہ کیا نام ہے آپ محمد واسر ندیم آپ کس علاقے سے میں کرک سے تعلق رکھتا ہوں آپ کا کیا نام میرا نام شمسدین شمسدین آپ کا تعلق کس علاقے سے جی محمد خیل سے علاقے سے محمد خیل سے ادھر لوکل لینے والے آپ تو ادھر آپ کیا کرتے ہیں ادھر میں لبارٹی میں سسٹن سپروائزر ہوں سر جی تو آپ کی تعلیم کیا ہے میرا تعلیم بی ہے سر جی یہ کدر سے کیا تھا میران شاہ سے میران شاہ وہ جو کالیج ہے ادھر فیسی ادھر سے کیا پھر پریویٹ کیا سر جی فیسی ریکل 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 کے میران شاہ کالیج سے ہے اچھا تو اب آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو پہلے ملا ہوں یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں جب ٹیچر طرح ایک سکول میں تو میں نے آپ ساتھ میٹ کیا یونسان سٹیڈیم پہ سر جی میران شاہ میں آپ سے گلے ملاک کے ملاکت بھی کی سر جی تین چار سال پہلے جی سر جی سر جب آپ آئے تھے اچھا تو اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں کیا فرق ہے سر you are right but it is very dangerous question I'm not able اچھا تو dangerous question کر دیا میں نے نہیں یہ تو صحیح لیکن اچھا اب ادھر یہ جو محمد خیل کا علاقہ ہے ادھر جب مجھے یاد ہے چار پانچ سال پہلے تو ادھر بڑے حالات خراب تھے اب حالات ٹھیک ہے سر لیوٹ 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 آج اس گوسیپی تو ادھر جو لوگ ہیں جی سر ان کو فائدہ ہوا ہے اس پروجیکٹ کا سر جب سے اس کا ڈینٹی جو ہوا اس کا جو بنیاد رکھا پلانٹ کا تو اتنا فائدہ ہوا کہ میں آپ کیا بتاؤ ہماری جیتنے پور لوگ جو نیچے رہ رہے ہیں بس یہ آثرا کرتے کہ کب ہم کو اپنا پیست مل جائے اب اس کو اپنا مصد مل جائے تو یہ آپ نے چینی واہ ہے سب کچھ راشن اس پر خریدتا ہے نا تو ہم اس کو دعا بھی کرتے ہیں ہمارے کو بہت پائدہ ہے سب سے پہلا پائدہ ہے کہ ہمارے جی نیو جنریشن جو ہے نا جو آج کل اسلامباد میں جو پڑھ رہا ہے پاک ترک کی وجہ سے جو اس طرح خرچوں ہوتے ہیں اس کے بعد اسلامباد میں جو لاہور میں ہیں یوٹی یہ بہت اریجیبل بوائز آبی ہے سر جی یہ مین بنیادی بنیمنٹل یہ بنیادی چیز ہے سر جی کہ یہ خرچ ہے اس پر ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارا پہلے ہمارے نکنے نہیں تھی جب یہ پلانٹ لگا تو ہمارے کو نکری بھی مل گیا گر بیٹ کی مثال کے طور پر یہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بدل کرم سے کہ ہم کو ایتنا موچھا اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ پلانٹ لگیا تو ہم سارے روزگار پہ ہو گئے سر جی تو ہم اپنے گومنٹ کو بھی دعا کرتے ہیں پاک پہوچ کو بھی دعا ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے وجہ سے اس نے بہت محنت کی سار جی کہ اس نے ہم کو پلانٹ لگایا اور ہم کو جو میڈیکل جو ہے ہم کو جس سائٹ کلین وارٹر جو ہے ہیر ایلرٹکل آویلیبل سر جس طرح سر آپ لوگ نے مائن کا ویزٹ کیا ہے وہاں سے ہمارے پاس جو اور آتی ہے یہ چنک میٹیریل ہوتا ہے سر اس کا سائز جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے 300 ایم ایم ہوتا ہے 300 ایم ہوتا ہے اس کو ہم پھر گریزلی میں لے کر آتے ہیں گریزلی سے پاس ہوتا ہے 300 ایم کا میٹیریل پاس ہو جائے تو جو فردر ہوتا ہے اس کو فردر ہم بریک کرتے ہیں آفٹر بریکنگ یہ آتا ہے دوبارہ اس کو ہم ہپر کندھا ڈال لیتے ہیں اب یہ 300 ایم کا پاس ہوتا ہے جا کرشر ون سے جا کرشر گرائنڈنگ ہونے کا بعد پھر یہ سکریننگ سیکشن میں آتا ہے وہاں پر جا کرشر نمبر ٹو ہے ہمارے پاس اور کون کرشر ہے سر یہ ہم اس کو فردر� ہے جس میں جا کرتے ہیں جاز ہوتے ہیں وہ کرش کرتے ہیں ایک فٹ کو اسی ایم ایم تیک ہم کرش کر لیتے ہیں فردر ان یہ ہمارا دیسرا کرشر ہے ترشری کرشر جس میں جو ہے اسی ایم ایم کا سٹون ہے اور سٹس ایم ایم تیک ہم اسے سر یہ بیسیکلی جس کا میرے خلیگ نے آپ کو وریف کیا ہے ہمارے پاس وہ جا کرشہ ون ہے اور مٹیرال وہاں سے گراچ ہو کر اس میں آتا ہے کے اس میں اس کا ہماری پاس ہو کر یہ ہمیں 10mm سائز کا دیتا ہے اور یہ مٹیرال پاس ہو کر بیلٹ نمبر ون کا سکریننگ سیکشن میں جھتا ہے مرد میں سکریننگ سیکشن کی ڈیٹیل آپ کے سر وہاں پر بتاؤں گا ہمارے پاس جو با ف детейل ہو کریے ہوتا ہے مو ہو کر یارڈ میں آ جاتا ہے پھر کرشٹ ہوتا ہے کرشنگ پھر سکریننگ میں آ جاتا ہے ہے سکرینگ کے بعد پھر ایف او بی می آجاتا ہے ایف او بی میں ہمارے پاس میٹیل سٹور ہوتا ہے اور وہ جو ہمارا پورا یہ ہے. ہمارے پاس بیچ ہسیس ہے پھر وہ میٹیل میں آتا ہے اور مین پلانٹ ہمارا کان ٹینئوس پروزیس ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا میٹیل ہاں ایف او بی سے بیل نمر فور میں آتا ہے بیل نمر فور سے پھر ہم بال میل میں اڈ کر رہے ہتے ہیں quan مد کے ساتھ آئیز testing lime ہوتے ہیں ساکڑیٹ کر رہے بات وہ جو ہمارے پاس میٹیرل ہوتا ہے ایجیٹیشن ٹنک میں آ جاتا ہے اور ایجیٹیشن ٹنک کے اندر ہم ڈوزنگ دے رہے ہوتے ہیں سر اب ڈوزنگ میں ہمارے پاس کیمیکلز ہے 200 z11 ہے سر اور ہمارے پاس پائن آئیل بھی ہوتا ہے سر پھر وہاں ڈوزنگ کرنے کے بعد فردر وہ پاس ہوتا ہے فلوٹیشن سیلز میں فلوٹیشن سیلز کے ٹوٹل ہمارے پاس تھرٹین سیلز ہیں اور اس کے تین سیکشنز ہیں سر رفرس کیونجز اور کپر سیلز ہوتے ہیں سر تو یہاں سے فردر اس کا پراسسس ہو کر یہ ٹوٹل سیلز جو ہیں فرنٹ ٹو بی کنیکٹیڈ ہوتے ہیں سر اب جو ہمارا میٹیلک پارٹ ہوتا ہے وہ سکم کر لیتے ہیں فلوٹ ہوتا ہے اس کو سکم کر لیتے ہیں اور گینگ جو منرل کی لینگویج میں ہم ویسٹ پارٹیکلز ہم گینگ کہتے ہیں وہ ہمارا ریمو ہو جاتا ہے وہ ریمو ہو کے ٹیلنگ ڈائم میں چلا جاتا ہے جی سر یہ ہمارا فائنل پرادکٹ سر سی سی کپر کنسنٹریٹ سر اور اس کا جو گریڈ ہوتا ہے نا سر یہ ہمارے پاس ٹونٹی پلاس ہوتا ہے ٹونٹی ٹونٹی پاپر میرے ہاتھ میں آپ جی یہ کپر کنسنٹریٹ سر کپر کنسنٹریٹ ہے اور یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ کا پیور کپر ہے اب اس کپر کو ڈرائی کرنے کے بعد آفٹر پیکنگ جو ہمارے پاس بیگز ہوتے ہیں جمبو بیگز ہوتے ون ٹن کے اس کے بعد ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے جمبو بیگز یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں سر ہماری جو ہیں جہاں برکر جو اس میں آپ پیک کر کے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ نے پورا پروسس دیکھا ہے کہ کس طرح مائن فیلڈ سے پتھر اور مٹی کو لا کے یہاں پہ پروسس کر کے اور اس میں سے یہ کوپر نکالے گئے گیا یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک اور ہم ہیں شمالی وزرستان کے علاقے محمد خیل کے کوپر مائننگ پروجیکٹ کے اندر اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ کوپر جو ہے اس کو کیسے پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے اس کو پلانٹ میں لیا جاتا ہے پھر اس میں سے کیسے کوپر نکالی جاتی ہے پھر اس کو بیگز میں پیک کیا جاتا ہے اور یہ اب یہ بڑے بڑے بیگز ہیں ان میں کوپر جو ہے یہ پیک ہو چکی ہے اور اب یہاں کے جو یہاں پہ پلانٹ منجر ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جی آپ ہمیں بتائیں گے جی کہ یہ جو بیگ ہیں یہ اب کدھر ایک سپورٹ ہوں گے سریعہ ہمارا اور ورلڈ جو ہے نا ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں اس کے موڑنگ کراتے ہیں اور جن کی بیڈنگ سے ہماری ریٹ ہائی ملتا ہے چاہے وہ ایل ایمی ریٹ کے اوپر ایون دو کہ اگر سر چینہ لینا چاہتا ہے رشیہ کوئی بھی کنٹری ہے یوکے بھی ہم سے پرچیز کر سکتا ہے موسٹ لی یہ ہوتا ہے بیڈنگ ہم سے چینہ ہی پرچیز کرتا ہے اب اس کا یہ ہوتا ہے ہم اس کی ایس جیس کی لیب ٹیسٹنگ کراتے ہیں سر اور ایک جو نتھارٹ پارٹی سے لیب ٹیسٹنگ کرا کے پھر ہم بیار سے شیئر کر لیتا ہے بیار اس کی بیہاف کے کو بھی ریٹ دیتا ہے پھر ہماری ال سی اوپن ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس کو کراچی جو ہے نا سر ہم بھیج دیتے ہیں اور کراچی سے آگے فردہ جو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے آپ کا کہنام ہے محمد اسرار سر آپ بھی یہی کے رہنے والے جی سر میں محمد حل کا رہنے والا اور آپ ادھر کیا کرتے ہیں جی سر میں میکنیکل سر پمپ اپریٹر اسر اور آپ بھی یہی کے رہنے والے آجی سر کیا نام ہے آپ کا سر سیاب آپ کی ایڈوکیشن کتنی ہے تعلیم کتنی ہے تعلیم سر آٹھ پاکہ آٹھ آچھا تو ادھر کتنی تنخواہ ملتی ہے تیس ہزار تیس ہزار آپ کا نام ہے سر نورل مشتبہ میں سیکشن چیف ہوں اس پلانٹ کا اور یہاں پہ میری ورکنگ ہے جو ہماری پروڈیکشن ہو رہی ہے پروڈیکشن کنٹرولر تو آپ بھی محمد خیل کے رہنے والے نہیں سر میرا تعلق یہ سن سے ہے کہاں سے سن سے سن کون سے علاقے یہاں کراچی سے سر اچھا آپ کراچی سے ہیں ہاں تو ادھر بھی ہم مائن فیلڈ میں بھی کراچی کے انجینئر سے ملے جی سر تو کراچی سے آپ یہاں پہ آئے تو کیسا لگ رہا آپ کو سر ہم لوگ پہلے سیندک میں تھے یہ پلانٹ آکے ہم لوگوں نے آپریٹ کیا ہے جب یہاں پہ چائنیز تھے تو انشننگ جو ہم لوگوں نے پلانٹ اسٹارٹ کیا ہے وہ ہم لوگوں نہیں کیا ہے اچھا تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دوزار انیس سے سر دوزار انیس سے تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ سیلری کتنی آپ کیاں پہ سر سیلری ایک لاکھ ہے ایک لاکھ ہے ٹھیک ہے تجربہ آپ کا اتنے تو سیلری بھی ہونی چاہیے اتنی یہ آپ کے ارد گرد کپر بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ کپر اگر یہاں موجود ہے تو فیوچر کیا ہمارا سر فیوچر بہت برائیٹ ہے ان ٹمز آف دا منرل ڈیپوزٹس اگر اس کی سسٹینیبل ایکسٹریکشن ہو پاکستان میں فورچونیٹلی پاکستان میں ریزرو ہمارے جو بیس میٹل ریزروز ہیں پلس کول ریزروز ہیں اور دیگر جتنے بھی آپ کے جو ہے وہ پریشیس میٹلز ہیں وہ پاکستان میں ہیں ہمارے پاس برٹ انفورچونیٹلی گورنمنٹ کی بہت زیادہ اس میں کاوشیں نہیں ہو سکیں انفورچونیٹلی بٹ ہم نے اب جو ہے یہ انیشیٹیو لیا ہے ہماری کمپنی نے ایف ڈیو او نے ایک زیادہ سے زیادہ جو ہے منرلز کی ایکسپلوریشن کی طرف اور مائننگ کی طرف آئیں تاکہ ہم اپنی اکنومی کو بوسٹ کر سکیں اور جو ہمارا جی ڈی پی ہے اس سیکٹر میں اس کو ہم اوپر لے جا سکیں یہ تھی کہانی شمالی وزرستان کے علاقے محمد خیل کوپر مائننگ پروجیکٹ کی اس پروجیکٹ کا پاکستان کے مستقبل سے کیا تعلق ہے اور پاکستان کے جو مادنی زخائر ہیں وہ پاکستانی عوام کے مستقبل میں روشنی بھرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ہم نے آپ کو یہاں پہ آکے بتایا شمالی وزیرستان آج سے کچھ سال پہلے تک صرف دہشتگردی بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے مشہور تھا لیکن آج اسی شمالی وزیرستان میں ایک کوپر مائننگ پروجیکٹ جو ہے وہاں پہ نہ صرف یہاں کے مقامی لوگ کام کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے ہر علاقے سے یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کراچی کوئٹا ایپٹ آباد راول پنڈی گجر خان کے لوگ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو یہ جو شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے یہ پورے پاکستان کی تقدیر کو بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ ہے پاکستان کا فیوچر اور آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مائننگ کے شعبے میں پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے والی ہے ابھی صرف چند دن کی بات ہے چند ہفتوں کی بات نہیں ہے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا سیمینار ہونے والا ہے اور اس سیمینار میں آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا بھر سے جو مائننگ میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیاں ہیں وہ وہاں پہ آئیں گی اور پاکستان میں جو مائننگ کے پروجیکٹس ہیں اس میں وہ سرمایہ کرے گا اعلان کریں گی اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے پاکستان اپنے مادنی زخائر کو درست طریقے سے استعمال کر کے پاکستان کے عوام کی تقدیر کو بدل سکتا ہے تو اس وقت آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی یہ حالات بہتر ہوں گے لہٰذا شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل سے پاکستان کے روشن مستقبل کی دعا کے ساتھ کیمرامین ہمران الیکزینڈر کے ساتھ حامر میرے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ